اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے طلبہ آج ہم کلاس سانتوی مضمون ریاضی سبق نمبر بارہ احاطہ اور رقبہ اس سبق کے معلومات حاصل کریں گے اس سبق میں احاطہ معلوم کرنا اور رقبہ معلوم کرنا سیکھیں گے کہہ یہ سب سے پہلے ہم سبق کا عنوان سمجھ لیتے ہیں کہ احاطہ کہتے کسے ہیں پیارے طلبہ احاطہ ہم کوئی بھی شکل کے تمام ازلہ جو بھی ازلہ رہیں گے اس کی زلے ان کی لمبائیوں کا مجموعہ کر لیں گے جمع کر لیں گے تو ان تمام ازلہ کی لمبائیوں کے مجموعے کو احاطہ کہتے ہیں تو یہ سب سے آسان الفاظوں میں جو ہے احاطہ سمجھنے کے لیے ہے کہ کوئی بھی شکل کے ازلہ کی لمبائیوں کے مجموعے کو احاطہ کہتے ہیں آئیے ہم اس کو شکل کی مدد سے سمجھتے ہیں دیکھیں آپ کے سامنے ایک مربع کی شکل بنی بھی ہے مربع کی شکل میں ہمیں پتہ ہے کہ مربع کے تمام زلے مساوی ہوتے ہیں ہم نے ایک زلے کی لمبائی A لیے تو چاروں زلوں کی لمبائی A رہیں گی ہم نے ان کے راست کے نام دیے A B C D ہم چاروں زلہ کی لمبائی لیں گے اور ان کا مجموعہ کریں گے جیسا A B جمع B C جمع C D جمع A D اس طریقے سے لکھیں گے اور ان کے ازلہ کی لمبائیے لکھیں گے اس کی لمبائی A سب کی لمبائی ہے اور یہ A جمع A جمع A چار ٹائم ہے چار بار لکھیں گے متقیر کو ایک مرتبہ لکھتے ہیں یہ آسان طریقہ احاطہ معلوم کرنے کا اسی طرح ہم کوئی بھی شکل کا احاطہ آسانی سے معلوم کر سکتے ہیں آئیے پیارے طلبہ اسی کے ساتھ ہم یہ ہوا احاطہ ہمارا احاطہ کس طرح معلوم کرتے ہیں اب رقبہ کس طرح معلوم کریں گے تو رقبہ آپ پہلے سمجھ لیجئے جس طرح ہم نے احاطہ دیکھے کہ کوئی بھی شکل کے ازلہ کی لمبائیوں کے مجموعے کو احاطہ کہتے ہیں اسی طرح رقبے کو کیسا ظاہر کریں گے تو رقبہ کسی بھی شکل کے اندر کے جگہ کو رقبہ کہتے ہیں یہ شکل لے لیجئے پھر سے دوبارہ یہ مربع کی شکل ہے اب یہ اس کے اندر کا جتنا بھی حصہ ہے یہ حصہ رقبہ کہلائیں گے تو اس طریقے سے ہم جو ہے یہ بھی صرف آپ کو اس ویڈیو میں اس کا مطلب سمجھانا تھا ہم آگے کی ویڈیو میں جو ہے مشک کے سوالات لے کر اس کو حل کریں گے ابھی ہم نے احاطہ اور رقبہ دیکھیں احاطہ جو ازلہ کی لمبائیوں کا مجموعہ رہتا ہے اور رقبہ جو کوئی بھی شکل کے اندرونی حصہ رہتا ہے جو وہ حصے کو ہم رقبہ کہتے ہیں آئیے جزاک اللہ الخیر اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی